ہمارا پچھے ہٹ بنے ہوئے اور ہٹ میں لوگ بیٹھ کے بچوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں مٹن کھنا کھاتے ہیں ہمارا باربی کو کھاتے ہیں اور ہماری کڑک جائے 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 وہ بھی تھے اسلام علیکم میں ہوں رئیس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مسافر آئی ہوپ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے اپنی حفاظت میں رکھے اور آپ کی زندگی میں جو بھی تکلیفیں جو بھی پریشانی ہیں سب کو دور کر دے آمین آج میں آیا ہوں ایک ریسٹورنٹ ہے میرے گاؤں کے قریب ڈیرہ سو غات لاہور سے ملتان جاتے ہوئے مین نیشنل ہائیوے پہ آتا ہے بہت ہی خوبصورت ریسٹورنٹ بنا ہوا ہے یہ میرے پیچھ آپ کو ہٹس نظر آ رہے ہوں گے جھوپنیاں نظر آ رہی ہوں گی بہت ہی کمال کی یہ جھوپنیاں بنی ہوئی ہیں اور یہی چیز اس ریسٹورنٹ کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے ان کی سپیشل چائے ہیں گھڑ سے بناتے ہیں بہت کمال کی چائے ہوتی ہے جو بہت فیمس ہے حالانکہ میں زیادہ چائے نہیں پیتا مگر آج سپیشلی اس ریسٹورنٹ پر میں آیا ہوں تاکہ آپ کو اس کا ویزٹ بھی کروا سکوں اور ان کی جو چائے ہیں وہ بھی ٹیسٹ کر سکوں ان کا جو وی کیوں ہے ریسٹورنٹ کا وہ بہت کمال کا ایک سائٹ پہ نیشنل ہائیوے ہو جاتا ہے دوسری سائٹ پہ کینال بیو ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور ان کے جو ہٹس ہیں وہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا بہت کمال کے بنے ہوئے ہیں ان کا ویزٹ میں آپ کو کرواتا ہوں آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو کو اند تک دیکھئے گا چلیے ریسٹورنٹ کی سیر کرتے ہیں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں پاکستان میں جو اس طرح کے کلچر کو پسند کرتے ہیں تقریباً چار سے پانچ یا چھے ہٹس انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اور ہر جھومپڑی میں ایک الگ سے ہی سیٹ اپ ہے اس میں دیکھیں یہاں پہ یہ چار پائی رکھی ہوئی ہے اور یہ دوسرے ہٹ میں یہاں پہ چیئرز این ٹیبلز لگائی گئی ہیں اور یہ چاروں طرف آپ کو جھومپڑی میں جو نظر آ رہا ہے گارانو ماں یہ گیلی مٹی لگائی ہوئی ہے تاکہ اس کی جو خوشبو ہے وہ اس میں پھیل جائے اور آپ کو واقعہ میں فیل ہو کہ آپ ایک دیسی محول میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں یا چائے پی رہے ہیں یہ ان کا تیسرا ہٹ ہے یہاں پہ ڈیفرنڈ محول ہوگا یہ دیکھیں فیملی کے لیے یہاں پہ یہ پردہ لگاوا ہے تاکہ فیملیز کو کوئی مسئلہ نہ ہو دونوں طرف سے اس سائیڈ سے یہ باہر جانے کا راستہ ہے سب سے بڑی مین اٹریکشن ہی اس ریسٹرنڈ کی یہ جھومپڑے ہیں یہ اس سائیڈ پہ بچوں کے لیے جھولے لگے ہوئے ہیں یہاں پر ایک شامیانہ ٹائپ جھگہ بنی ہوئی ہے کہ یہاں بھی آپ بیٹھ کے کھانا رہا سکتے ہیں یہ جنٹس کے لیے بھی جگہ ہے یہاں سائیڈ پہ فیملیز بھی بیٹھ سکتی ہیں اور سپیشلی فیملیز کے لیے وہ ایریہ زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ وہ کورڈ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ چیئرز لگی ہوئی ہیں الگ سے اور اس سائیڈ پہ کینال بیو ہے بہت خوبصورت بیو ہے یہاں کا ایک پر سکون جگہ ہے اور ابھی میرے ساتھ ہیں اس ریسٹورنٹ کے سینئر منیجر ان کا نام پوچھتے اور ان کے بارے میں چانتے کہ یہ پہلے کیا کرتے تھے اور ریسٹورنٹ کی جو خاصیت ہے وہ کیا اسلام علیکم سادہ دار واجی فندر نام ہے اور میں دیرہ شوکات میں منیجر ہوں جیڈ میں منیجر اور ہماری جو کڑک چاہے گھڑوالی بہت مشہور ہے الحمدللہ بہت دور سے لوگ آتے ہیں ہمارا پر کھانے کے لیے اور ہماری پرڈیکٹیو میں مٹن کھنا جو ہمارا بہت 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 دور سے لوگ آئے اور مٹن کھاتے ہیں اور بہت لائک کرتے ہیں میرے پرڈگوالی جو مینیو ہے وہ آپ کے سامنے ہے جیسے ہمارا پر مرغابی ہے مٹن کھنا ہمارا بہت فی ہم جو بکریں کھارتے ہیں وہ ہی ہم دیتے ہیں میرے تین بکریں ڈیلی کے کٹر ہیں الحمدللہ اور بہت اچھا بہت چل رہے ہیں اور لوگ کھا رہے ہیں اسی طرح ببی کو بھی ہمارا پاس ھم؛و جو ہمارا پاس بہت دیشی چوسہ political file ہم دیتے لوگ اور لوگ کھاتے ہیں بہت انجوائی کرتے ہیں اور ہمارے پاس جو مکھر شکر ہیں کیا بات آلہ کی سمجھے لسی ہمارے پاس بہت مٹکے والی اور جو یہ کجھے میں یہ ہمارا مٹن پھکتا ہے چار گھنٹے لگتے ہیں اس پاپکانے پر تو بہت لوگ لائک کرتے ہیں الحمدللہ ہمارا یہ مٹن کنجو ہے وہ بڑی فیورٹ دیش ہے اور لوگ بڑے پسند کرے ہیں اس کو اور لوگ کھا رہے ہیں انجوائی کرتے ہیں یہاں پہ میرے پاس چھے ہٹ بنے ہوئے ہیں الحمدللہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ بڑا بیٹھ کے اور بڑا تسلی سے یہ گرم بھی سردیوں میں گرم ہے اور گرمیوں میں تھنڈے ہیں یہ دیسی ٹیپ کے میں نے ہٹ بنوائے ہوئے ہیں اور یہاں پہ لوگ آ کر انجوائی کرتے ہیں کھانا انجوائی کرتے ہیں یہاں پہ ہماری کلفی ہے مرشور بہت وہ بھی کھاتے ہیں ہمارا بہر بی کیو بھی بہت اچھا الحمدللہ وہ بھی کھاتے ہیں لوگ بڑا لائک کرتے ہیں تو میں شکر گزار مصافر چینل کا جو آئے اور ہمارا انٹریو کی ہے بہت شکریہ آپ کا تینکیو بہت مچ ابھی ہم جا رہے ہیں جو ان کا کچن سائیڈ ایری ہے جہاں پہ ان کی چیزیں بنتی ہیں یہ دیکھیں یہ اسپیشلی دیسی مرگیں ہیں جہاں پہ انہوں نے رکھے ہونا ہے آپ اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو زبا کروا کے کڑھائی بنوا سکتے ہیں یہ تندور لگایا گیا اسپیشلی یہ سائیڈ یہاں پہ دیکھیں یہ اسپیشلی بکرا یہاں پہ انہوں نے لٹکایا ہوا ہے جو ان کی کٹھائی کے لیے بن رہا ہے ابھی ہم آپ کو ان کی کچن کی طرف لے چلتے ہیں وہاں پہ آپ کو ان کا سفائی کا سسٹم بھی دکھا دیتے ہیں یہ ان کی کچن ہے یہاں پہ ان کی کڑک چائے ہیں اسپیشلی گڑھ والی وہ یہ دیکھیں یہ بن رہی ہے یہ خالص دودھ پڑا ہوا اس سائیڈ پہ بہت کمال کی خوشبو آ رہی ہے چائے کی اور واقعے میں لگ رہا ہے کہ چائے بہت ہی کمال کی بنتی ہے جو آپ کے مٹر کونہ سامنے ادھر پڑے ہیں یہ دیکھیں یہ گڑھ ہے یہ چائے میں ڈالتے ہیں یہ بلکل خالص چائے ہیں اس سے آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہ ان کا دوسری جو ان کی سپیشلیٹی ہے مطر کننا جو یہ بناتے ہیں وہ یہ دیکھیں یہ ساری ہانڈیا پڑی ہوئی ہیں اس میں مطر کننا ہم نے یہ دیکھیں یہ بنا ہوا ہے کہ یہ بنا ہوا ہے یہ تیار ہے جو لوگ آتے ان کو پھر آپ یہ گرم کر کے دیتے ہیں ہمارا پر ہوتا ہے گرم ہے یہ بلکو تانا فریش ہے فریش ہے ٹھیک ہے آپ اس کو چھوٹوں کچھوں میں دیتے ہیں آگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ مطر کننا ان کا ریڈی ہوا پڑا ہے اور کمال کا ان کا یہ سیٹ اپ ہے یہ بہت ان کا ٹیسٹ اچھا ہے مطر کنے کا سپیشلیٹی ان کی یہی ہے یہ ہے ان کی سپیشلی گوڑ سے بنی ہوئی چائے ساتھ میں نے بسکٹ منگوائی ہیں سپر بسکٹ اور یہ دیکھیں یہ پیالے میں ڈال کے دی ہے انہوں نے پہلے دور میں جو چائے پی جاتی تھی وہ پیالوں میں پی جاتی تھی کیونکہ اس میں چائے جلدی تھنڈی ہو جاتی ہے آج کل تو ٹرینٹ بنا ہوا ہے کہ لوگ کپوں میں چائے پیتے ہیں مگر یہ سپیشل جو چائے ہے تو انہوں نے پیالے میں ڈال کے دی ہے اور یہ ایک بھائی ہیں جو یہاں پہ جنہوں نے مجھے بولا کہ مجھے آپ اپنے ویلوگ میں لے کر آئے ہیں کیسے ہیں بھائی ٹھیک تھاک ہیں انہوں نے کوپریٹ کیا ہے تھوڑی سی انفرمیشن انہوں نے بھی ہمیں دی ہے ریسٹورنٹ کے بارے میں بہت شکریہ ان بھائی کا تھانکیو سو مچ نائس ٹو میٹ یو اور یہ رہے مینجر صاحب انہوں نے بہت کوپریٹ کیا ہے اور آپ کائنڈلی یہاں پہ ویزٹ کریں آپ کو یہ ریسٹورنٹ بہت پسند آئے گا آئی ہوپ آپ کو ویڈیو بھی میری پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ